بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے عدالتوں کا متبادل تلاش کیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلے جو عدالتوں نے نہیں کیے ہیں ان کا حکومت بندبست کر رہی ہے اور وہ بندبست بہت سارے لوگوں کا ہے اس میں کیا ٹائمنگ ہے کیسے بندبست ہوگا یہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسری طرف ملک ریاض کو صاف جواب دے دیا گیا انہیں جواب کیوں ملا ہے اور کن چیزوں پر جواب ملا ہے اور ویسے تو اجتماعی زیادتی کے ملزمان کو بھی بلا لیا گیا ہے اور اس میں وہ صاحب بھی شامل ہے جو سر سے پاؤں تک چوم کر پیار کرنا چاہتے تھے بڑی مشکل سے ان کا نام آیا ہے سامنے اس پر کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ان سب چیزوں سے اہم ہے الیکشن آٹھ فروری کا الیکشن بتیس دن باقی رہ گئے ہیں کیا الیکشن ہوگا تو جناب میرے خدشاہ تو آپ کا پتہ یہ شروع سے تھے کہ الیکشن بہت مشکل ہے تو اگرچہ الیکشن کو ملتوی کرنا بھی بہت مشکل ہے وہ آسان کام نہیں ہے اگر ملتوی ہوئے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا پہلے الیکشن کرانے مشکل تھے وہ صرف ایک شخص کی وجہ سے تھی کازی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے ہو گئے اور اب ملتوی کرنے مشکل ہیں لیکن ابھی بھی رکاوٹ وہی ہوں گے پتھر پہ لکیر اور ان کی سٹیٹ پرنٹ جو نا یا ان کا جو خیال ہے یا ان کا جو فیصلہ ہے کہ الیکشن کرائیں صرف وہ والا ہے اثروائز آپ نے دیکھ لیا کل جو سینٹ میں ہوا کہ چودہ بندوں کی موجودگی میں ایک قرارداد آئی اچانک آئی خفیہ طریقے سے آئی لاسٹ مومنٹ پہ ایجنڈا تھا اور اس کے بعد نماز کی بریک ہونی تھی جو چودہ لوگ بیٹھے تھے دو تین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مخالفت کی یا خاموش رہے جو بھی صورت تھی بیرل اور وہ قرارداد منظور ہوگی اور اس کے فوراں بعد اجلاس ملت بھی کرا دیا گیا اور ایسے کوئک اس کے نوٹفکیشن ہوئے ہیں جاری اور وہ کنسر لوگوں تک بھی بھیجوا دیا گیا کنسر لوگ ہوں گے الیکشن کمیشن ہے وزیراعظم ہے صدر مملکت ہیں دیگر ادارے جو ہوں گے ان کو بھیجوا دیا گیا ہیں کہ بھائی جن الیکشن روک دیں الیکشن ہی کرانے بھی اچھا اب اس کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے کچھ لوگ تو بڑا شور مچا رہے ہیں کہ نئی جی کوئی چکر نہیں ہے پی ٹی آئی کے جو ایک ڈمی چیئرمین ہے گوھر صاحب ڈمی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کا وہ پوزیشن ختم ہو چکی ہو یا ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا خان صاحب کی ابھی کیس چلنا ہے اگلے ویک میں پتہ چلے گا کہ وہ پارٹی کے سربراہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں اگلے چند دنوں میں سپریم کورٹ میں بھی مسئلہ حل ہو جائے گا وہاں پر جب جائے گا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرارداد کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے اچھا بلاول بھٹو ذرداری تو پھر ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ بھی قرارداد پاس کر لے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے الیکشن ہونے ہیں اچھا ان کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ اقوام متحدہ بھی قرارداد پاس کر لے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے بہت ساری ایسی قراردادیں دیکھی ہوئی ہیں جب دنیا میں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں کسی ملک پر بمباری کی جاری ہوتی ہے معصوم لوگوں کو مارا جارہا ہوتا ہے تو اقوام متحدہ اپنی طرف سے قرارداد پاس کرتی ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس کے کوئی نہیں سنتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اقوام متحدہ کا وجود ہی ختم ہو جائے وہ چلتا رہے گا میں بھی کبھی تھوڑی سی اور انسانیت آ جائے تو چیزیں بہتر ہو جائیں لیکن پاکستان میں سینٹ کی قرارداد کی ویلیو ہے ٹائمنگ بڑی میٹر کر رہی ہے اور جس طرح سے ہوا ہے یا تو میں نے کل بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا میں نے بیٹھک میں بھی ڈسکس کر رہا تھا ایک حال تو یہ ہے کہ جناب آپ ایک اور قرارداد لائیں جو سینٹر مشتاق نے جمع کرا دیا انہوں نے کہا جی الیکشن کرائیں اور وہ پرانے والی قرارداد کے خلاف اچھا اب کیا وہ قرارداد ٹیک اپ ہوگی وہ چیرمین کا سواب دیدی اختیار ہے کہ اس قرارداد پر کب وہ ووٹنگ کراتے ہیں یا اس کو کب بحث کے لیے لے کر آتے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ اب دوبارہ سینٹ کا اجلاس کس دن ہو دائے اکیلے سینٹر مشتاق کے کہنے پر تو اجلاس نہیں ہو جائے گا اچھا اس کے لیے جو سرٹن قرارم چاہیے جتنا نمبر ریکوائیڈ ہیں وہ سب لوگ سائن کر کے ریکوزیشن بھیجیں اس کے بعد اجلاس ہوگا اجلاس میں چیرمین سینٹ کی مرضی ہے اس قرارداد کو لے کر آئیں پھر اس پر کب ووٹنگ ہوتی ہے کیا ڈیسین آتا ہے یہ تھوڑا سر لمبا پروسس ہے اچھا لوگ تو عدالت میں چلے گئے کہ نہ توہین عدالت ہو گئی ہے اور چیرمن سینٹ اور ان سینٹرز کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں دے رہے ہیں لیکن یہ توہین عدالت کوئی ہونی نہیں ہے میرا خیال ہے سینٹ کے چیرمن اور سینٹ کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں پھیجا جا سکتا انہوں نے جو اپنی دل کیا انہوں نے قرارداد پیش کر دی اچھا آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں ہاں اس کا جو کاؤنٹر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی صرف ہے کاؤنٹر اگر کرنا ہے کسی نے تو کر لیں اور صاحب کا سیکریٹری جو ہے الیکشن کمیشن کے کمر دلچھات ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ اب قرارداد آگئی ہے تو اب الیکشن کمیشن کو ایک مرتبہ جا کے سپریم کورٹ سے اجازت لینی پڑے گی کہ سپریم کورٹ سے جا کے پوچھے کہ سر یہ دیکھیں اب یہ قرارداد آگیا بتائیں اب ہمیں الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں تو اس مرتبہ قاضی صاحب کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں کیا ان کا جواب آتا ہے وہاں پر ظاہرہ وکیل ہوں گے ان لوگوں کے بھی جدوں نے قرارداد پاس کی ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی کیا نئے پوائنٹ سامنے آتے ہیں کس طرف ہم جاتے ہیں وہی بات وہ جو ڈاوہ ڈول والی بات ہے نا وہ چل رہی ہے کچھ دوستوں کا تو خیال ہے کہ گیرہ تاریخ تک ویسی کوئی بڑی چینج آجائے شاید کوئی بڑا کام ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے یہ الیکشن و الیکشن یہ ساری چیزیں تھوڑا سا آگے چلی جائیں اچھا وہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی پارٹی ہیں اپنے اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی نے سندھ میں تو پہلے اعلان کر دیا تھا اپنے امیدواروں کا اب وہ باقی جو پر بھی پلان کریں پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ منڈے والے دن اپنے امیدوار فائنل کر دیں گے چلے جی کر دیں وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا مجھے نہیں اندازہ لیکن نون لیک میں ابھی تک ڈیلے ہے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے دعوے دار اور جو نظر بھی آ رہا ہے کہ خاص طور پر پی ٹی آئی کی اپسنس میں وہ سب سے سٹرانگ پارٹی ہوگی لیکن ان کے ابھی تک امیدوار سامنے نہیں آئے ایون لاہور جیسے شہر میں کچھ سیٹس پر سننے میں آ رہا ہے کہ ایشیوز ہیں جن کا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ ان کی کمیٹمنٹس ہیں کچھ جگہ پر انہوں نے لوگوں کو اکومنڈیٹ کرنا ہے اب یہ بڑی عجیب و غریب سا معاملہ ہے کہ کریں کیا اچھا آپس میں بھی ان کے اختلافات کی خبریں بھی آتی ہیں اگر میں اس پر بہت زیادہ وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہوں یا ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں جب اقتدار میں آپ آ رہے ہوتے ہیں تو پھر اختلافات اتنے امپورٹنٹ نہیں رہتے ہیں تب پھر کمپرومائز کریں گے سب ایک دوسرے کے ساتھ پھر اچھا یار باری آ رہی ہے یہ سیٹ نہیں تو یہ سیٹ یہ پوزیشن نہیں تو یہ اہدا یہ اہدا نہیں تو یہ اختیارات اس طرح بہت ساری چیزیں ہوں گی یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی اس لیے اس حوالے سے تو کوئی نہیں ہے لیکن نون لگ نے اپنے اعلان کرنا ہے پارٹی کے امیدواروں کا کہ کون کون کہاں کہاں سے لڑے گا اور آئی پی پی کو ہم نے کیا دینا آئی پی پی والے ابھی تک بڑے خوش بیٹھے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے وہ پوری ہوگی اور پھر وہی پرانی بات میں آپ کو یاد کرا دوں کہ میں نے جب آئی پی پی کے ایک قریبی دوست سے پوچھا ان لوگوں سے کہ جناب اگر میاں صاحب نہ مانے تو انہوں نے کہا پھر وہ بھی نہیں مانیں گے تو میرا خیال ہے یہ کنفیوزن اگلے دو سے تین روز میں دور ہو جائے گی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نواز شیف صاحب کوئی بہت بڑا کمپرمائز کرنے جا رہے ہیں وہ بھی نظر آ جائے گا الیکشن جب پلان آیا ہوا ہے تو ہونا ہے نا دوسری صورت پھر وہی ہے کہ ان کے کسی اناؤسمنٹ سے پہلے ہی کوئی بڑی اناؤسمنٹ آ جائے کہ سوری جنٹلوین کوئی الیکشن نہیں آئیں جس طرح سے چل رہے ہیں اسی طرح سے چلیں بلکہ اس میں بھی مزید کچھ تبدیلیاں آجائیں اور ایڈ اپ ہو جائے چیزیں تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اسی طرح میں عدالتی کاروائییں بھی چلتی رہیں گی عمران خان صاحب پہ نو فروری والا جو کیس ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے سوری نو مئی والا نو فروری کو اس کی ہیرنگ ہے اس میں جی ایچ کیو حملے پر عمران خان صاحب کو بلا لیا گیا لیکن ایک بڑا کام حکومت جو کیا وہ کابینا کمیٹی بنا دیا نو مئی کے واقعات پہ کوئی فیصلے نہیں آ پا رہے ہیں بلکہ کہیں زمانتیں ہو جاتی ہیں کہیں اور ریلیف مل رہا ہے تو حکومت نے فیصلے یہ کیا کہ عدالتی معاملات تو چلتے رہیں گے اس کا کوئی سبسٹیوٹ لینے کے لیے کوئی متبادل ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دیا ہے اور وہ کمیٹی وزیر قانون کے سربراہی میں بنائی ہے اور چودہ دن میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اب اگر کمیٹی کی طرف سے کوئی ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ پروف کے ساتھ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے کہ جنب یہ لوگ انوال تھے تو فوری طور پہ چودہ دن کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بیس تاریخ کے قریب ریپورٹ آ جائے گی تو بیس تاریخ کے قریب ریپورٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے کاغذات منظور ہو چکے ہوں گے کسی بھی وجہ سے عدالتی کو ریلیف ملنے کے بعد وہ سب بھی فارق ہیں ایک مطلب ریپورٹ آ جائے گی کبھی نہ کی اور اس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن سے عدالتوں سے ان سب کو بھی فارق کر دیا جائے گا جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہوں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کے قاغذات منظور ہو رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ملتان سے تو نہیں ہوئے کوٹ عمر دراز سے ہو گئے ہیں اچھا ان کے بچوں کے قاغذات جمع ہو گئے ہیں فواد چودری کا بھی ڈاؤٹفل ہے ان کی بیگم کے تو خیر ایجیکٹ ہو گئے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کے قاغذات منظور بھی ہو گئے ہیں تو ان منظوریوں کی بیس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید فائنلی یہ جو کمیٹی بنی ہے قومی اسمبلی کی چار اکنی کمیٹی یہ تیا پانچہ جو ہے نا ان کا کام تمام ہو جائے گا ان کے کافی سارے بڑے امیدواروں کا کافی حد تک کام تمام ہو جائے گا اور اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو اسی لئے وہ بیس جنوری کے قریب یہ ریپورٹ آ کر اور اس کا فائنل ہو جائے گا لیکن عدالتوں میں معاملات عدالتوں میں بھی جائیں گے جس طرح یہ متبادل میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اس طرح اور بھی بہت سارے کیسز چال رہے ہوتے ہیں جس میں ایک بڑا شرمناک قسم کا کیس ہے جو طیبہ گل نے دائر کیا تھا یا ان کی درخواست تھی یا ان کا احتجاج تھا کہ ان کو حراسہ کیا گیا بلکہ اب تو انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ نیب کے لوگوں نے میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور اس کی ویڈیو بھی بتائی ہے اچھا جب یہ سارے کیسز سامنے آیا تھا ابتدائی طور پر طیبہ گل صاحبہ نے بتایا وہ جو تھے نا سر تا پاؤں چومنے والے انکل جعوید اکبال صاحب جو کہ اس کے بھی سربراہ ہیں لاپتہ افراد کمیشن کے بھی سربراہ ہیں اچھا خود ویسے تقریبا لاپتہ ہی ہیں کبھی نظر تو نہیں آئے ممکدہ آپ نے کبھی کہیں دیکھا ہوا ہے خاموشی سے سائیڈ پر ہوئے میں لیکن وہ کیس تو موجود ہے ظلم یہ تھا کہ اس زمانے میں جب یہ درخواستیں آئیں آرڈیوز اور ویڈیوز سامنے آئیں ان کی حرکتیں سامنے آئیں تو انہیں اس درخواست کو کہیں انٹرٹین نہیں کیا گیا کسی فورم پر ان سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ یہ کیا حرکتیں کیا آپ نے اور وہ یاشی کرتے رہے ہیں اچھا کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جہاں پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں احتجاج کرنا ہے وہ ہم کرتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے ہماری سیاسی جماعتیں ہمارا سیول سوسائیٹی ہمارے انٹیلیکچولز وہ کسی بھی شعبے میں ہو اکیڈیمیا میں ہو جرنلزم میں ہو وہ حکومتی سطح پر ہو وہ انجیوز ہو جب کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو اس پر کرتے ہیں لیکن یہ جسس جاوید اقبال کے خلاف کوئی بڑا کام نہیں ہوا کسی نے نہیں پوچھا اور وہ تیبہ گل بچاری روتی رہی اب فائنلی وہ موتس سب کے پاس پیش ہوئی ہیں تو انہوں نے وہاں پہ جب اپنا دوہرایا ہے بیان اور اپنا الزام جس میں کافی سارے لوگ ہیں جسس جاوید اقبال خود ہیں اور ان کے ٹیم کے لوگ جتنے بھی تھے ان سب کے خلاف جب انہوں نے درخواست دے دیا ہے تو انہیں سولہ تاریخ کو طلب کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکے گی پہلی بات ہوئی ہے کہ کیا جسس جاوید اقبال صاحب پیش ہوں گے قانون کے سامنے چونکہ طاقتور لوگوں کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے ہمارے ملک میں رہی ہے ابھی تازہ ترین ہم نے فیض حمید کی دیکھی ہے کوئی نہیں پہلے تو وہ ڈی لفٹ کراتے رہے بات میں پتا چلا ہے کہ انہوں نے اپنا جواب بھیجوا دیا ہے جو کہ بیسیکلی جواب ہے خیر ان کو تو سپورٹ کرنے کے لیے پوری اس زمانے کی حکومت جو ہے وہ تیار ہے شاید خاکہ نباسی صاحب اس زمانے کے وزیر داخلہ صاحب سب لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے فیض حمید کو ریسکیو کرنے کے لیے انہیں سیف ایکزٹ دینے کے لیے سب تیار ہے تو وہ کیس تو ویسے ہو جائے گا جوید اقبال صاحب کو کون سپورٹ کرے گا پہلی چیز کیا وہ پیش ہوں گے ان الزامات کا جواب دینے کے لیے اور دوسری چیز کے پھر انہیں کیسے ریسکیو کیا جائے گا یہ سارا کچھ نہ ہونا ہے ریسکیو ہونے والوں میں ملک ریاض صاحب بھی ایک بڑا نام ہے جب میں طاقتور لوگوں کی بات کرتا ہوں تو بہت سارے ایون چینلز جو ہیں ان کا نام بھی نہیں لیتے بات ہی نہیں کرتا مطلب وہ پروپرٹی ٹائکون اور اس طرح سے بات ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کی جو کمیونکیشن ہے اس میں بھی وہ پروپرٹی ٹائکون ہے جب وہ ون نائنٹی ملین پونڈ والے کیس کا ذکر کرتے ہیں کہ لوٹ مار ہوئی تھی عمران خان صاحب نے لوٹا تو ملک ریاض صاحب کا نام نہیں لیتے بہرحال اس میں ملک ریاض صاحب کو طلب کیا گیا تھا ظاہرہ وہ نہیں آئے ان پر انہیں مفرور قرار دے دیا اشتہاری قرار دے کر وہ مفرور ہو گئے ہیں تو اس میں ملک ریاض صاحب ہیں ان کا بیٹا ہے علی ریاض ملک فراغوگی ہیں پرشہزادی صاحبہ ہیں زیاوال اسلام صاحب ہیں شہزاد اکبر صاحب ہیں بڑے معروف کیریکٹر ہیں بہت سی چیزوں میں گھناؤنے قسم کی چیزوں میں جرائی میں ان کے نام آتے ہیں وہ کب قانون کے شکنجے میں آئیں گے کوئی نہیں جانتا کیونکہ ظاہرہ وہ یہاں پر ہوں گے نہیں دوبارہ واپس سن پتہ نہیں کیا ہوگا پھر الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے ان کے اور بھی مسائل ہوں گے خیرین میں سے تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ملک ریاض صاحب کا ان کی درخواست یہ تھی کہ ان سے آن لائن بیان لے لیا جائے اچھا وہ کوئی وہ تو نا زوم شوم پر یا سکائپ پر کسی طرح سے ویڈیو بیان ان کا لے لیا جائے لیکن ان نے صاف جواب دے دیا ہے عدالتوں نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ملک ریاض صاحب کو جواب کم ہی ملتا ہے ویسے لیکن عدالتی معاملہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب اب کیا کرتے ہیں کیونکہ طاقتور لوگوں میں ہمارے ملک میں سیاستدان ہوتے ہیں جنرلز ہوتے ہیں ججز ہوتے ہیں ان میں سے سیاستدانوں کو تو بار بار رگڑا لگ بھی جاتا ہے وہ ٹرم چینج ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے جنرلز اور ججز کو کبھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا بڑے بڑے ججز جو ہیں مطلب میکسیمم کیا ہوا ہے کوئیسی کو سیٹ چھوڑنی پڑ گئی اس کے علاوہ کسی نہ نہیں کیا عام لوگوں میں بزنس مین میں جتنے بھی طاقتور ہیں بزنس مین میرا کہلہ ان میں سب سے طاقتور ملک ریاض ہیں ہماری سوسائیٹی میں ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے جس طرح لوگوں کے ساتھ انہوں نے تعلق رکھا ہوا ہے جو جو وہ کام کرتے ہیں جس طرح سے ہر پولیٹیکل پارٹی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں پولیٹیکل ہو یا نون پولیٹیکل سب کو ہی وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس بنا پہ ان کی طاقت ہمارے سامنے ہے لیکن یہ ایک موقع آیا ہے ون نائنٹی ملین پونڈ کیس میں کیا قانون کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ وہ ملک ریاض صاحب تک پہنچ سکیں مشکل لگتا ہے پہرل یہ تو ٹیسٹ کیسز ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہماری سیاسی جماعتیں اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ الیکشن کے بعد عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوں گی سوال مشکل ہے جواب اس سے بھی زیادہ مشکل ہے انصار کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہمیں کیا بتاتی ہیں شکریہ